درود پڑھ دے ملکہ علمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے وروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پورے فرمائیں ضرور امین کہیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار ازاداروں کی حفاظت ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد رہیں عالی مرتبت محترم ازادار شاہ صاحب مرشد حسن اسکری صاحب اور وہ سارے احباب علی زہدی یاسف بھائی اکیل بھائی سمیت جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کو عزتیں ادا فرمائیں مرشد حسین فرمائیں عزیز عامر کی جو دعائیں میری ذمہ ہیں عاصب بھائی کی جو دعائیں میری ذمہ ہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے جن مرہومین کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے مالک انہیں کروٹ کروٹ سے ادا فرمائیں منت کر رہا ہوں جو بندے بولتے ہیں امین کہنا میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائیں عزدار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین آدھ میرے وطن کی معیشت بہتر فرمائیں پاک آرمی کی حفاظت فرمائیں آخری سردار کی زیارت نصیب فرمائیں سورت مزاج آیتیں پڑھتا چلا گیا آپ ایک قدم غزر مولا آ گیا تھے اگر برا نہ لگے تو آپ سے گزارشیں تھوڑا مائل اس کا ماحول بن جائے گا اگر مہربانین کر دیا تھا بڑی مہربانی دھیر ساری طبیعت ناساز ہے اور دھیر ساری معذرت کی کوشش کی ہے میں نے اکیل شاہ جی علی بھائی مانے نہیں کتنا ممکن ہے میں اتنا پڑھوں گا آپ دعا کریں گے تو تھوڑا سا پڑھ لوں گا صرف چار مصرے پڑھ کے ایک عرصے بعد گجرات حاضر ہو دیکھنا چاہ رہا ہوں جناب کیا سنتے ہیں اسی پہ فیصلہ کریں گے میں نے کہا سورت مزاج آیتیں پڑھتا چلا گیا آپ کا بہت شکریہ اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے لے کہ میں یار کا امڈی لالا دھیر سارے نکتے ملتے ہیں تو لکیر بنتی ہے یہ آپ نے سر ہلایا بیٹا یہ بھی تو داد ہے نا اگر زبان ہلا ہو تو اچھا لگے گا میں نے کہا دھیر سارے نکتے ملتے ہیں تو لکیر بنتی ہے دھیر ساری لکیریں ملتی ہیں تو حرف بنتا ہے دھیر سارے حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے دھیر سارے لفظ ملتے ہیں تو آیت بنتی ہے دھیر ساری آیتیں ملتی ہیں تو صورت بنتی ہے دھیر ساری صورتیں ملتی ہیں تو پارہ بنتا ہے دھیر سارے پارے ملتے ہیں تو قرآن بنتا ہے دھیر سارے قرآن ملتے ہیں تو عمران بنتا ہے جی ہو عیدہ نائن گجراتے عیدہ نائن گجراتے عیدہ نائن گجراتے علی لازی رہیے گا عیدہ علی گازی استانین آپ کی کیا بات بہت شکریہ بڑی میرے ڈھیر سارے قرآن ملتے ہیں تو عمران بھی چپ نہیں بولتا قرآن ہاں ہاں سنن دے سکتا ہاں میرے بڑے عرصے بعد پتر تیرے شہر آیا تیرے بڑی لطف آ رہا ہے بابا جی راضی رہا جے میں بڑی کوشش کیتے ہیں چھٹی لب جائے علی منیہ نہیں میرا گلہ بہت خراب ہے میں خمسہ پڑھے آ کراچی ساری راتاں جاگ دا رہی آتا ہے یہ صورتحالے بارال جتنا ممکن ہے میں اتنی کوشش کرنا ایک لفظ میں اکھا کھوں اگر آج کا کوئی مصور ماضی میں جھانکے مطالب کی تصویر بنائے تو حق یہی بنتا ہے کہ محمد اس کی جھولی میں ہو علی اس کے پاہ میں شاہ باش شاہ باش آپ جیئے یہ ہاتھ مجھے رہے یہ مجھے سلام ہی نے میرے آسے بھائی جیو پڑھا لکھا خطیب ہے آئے دری میری شہدادی آپ کو عزت میری شہدادی آپ حق یہی بنتا ہے ابو طالب اس بادشاہ کا نام ہے جس کی جھولی میں محمد ہو پاؤں میں علی ہو بیٹا آپ بھی کیمرہ کا حصہ ہے یہ بچہ بھی آپ کا حصہ ہے بیٹھ جاؤ بیٹا میری شہدادی آپ کو عزت دے ہو ایک ہی طریقہ بیٹا تو کھلو کے تصویر بنا رہے ہیں میری شہد چلو تیری مرضی بات سمجھ آرہی نہیں آرہی بی بی آپ کو عزت دے یہ نہیں چلیں اگر آپ بولی پڑے ہیں تو میں چالیس برس کے مطالعے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں زمین پہ لفظ محمد محمد سے پہلے نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بچوں کے ہاتھ اونچے رہے ہیں بہت شکریہ چودہ نکس ہمیں راضی ہو گئے ہیں اللہ کرے یہ نمازی چیرہ سلامت رہے علی جیو بھئی لفظ محمد زمین پہ محمد سے پہلے نہیں ہے لفظ علی زمین پہ علی سے پہلے نہیں ہے لفظ حسن زمین پہ زمین پہ علی حسن سے پہلے نہیں ہے لفظ حسین زمین پہ حسین سے پہلے نہیں ہے محمد سے پہلے محمد نہیں ہے علی سے پہلے علی نہیں ہے حسن سے پہلے حسن نہیں ہے حسین سے پہلے حسین نہیں ہے برا نہ ماننا میری زندگی کراچی گزر رہی ہے مجھے عادت پڑھ گئی ہے وہ کراچی کے میار پر بولنے کی ایک جملہ مشکل ہے آپ کوشش کیجئے گا سمجھ آئے تو بولیے گا محمدی پر مدینہ شوقت رہا شوقت خجلات میں دس ربی لبل کو ممبر پر اعلان کر رہا ہے اللہ کی کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والے بچے برائے نام بھی فرشی نہیں ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ آپ کو عزت دے چودہ آپ کے راضی ہوں مرشد اسکری بادشاہ ملک سے بارم اٹھیں مولاؤں نے عزت دے اکیل شاہ باروں ہاتھ اٹھا ہائے دری اللہ کی اس جیئے آپ سلامت رہے آپ جی بسم اللہ آئیے اللہ کی اس کائنات میں اکیلہ بادشاہ ہے ابو طالب جس کے گھر میں اترنے والے بچے برائے نام بھی فرشی نہیں ہے اتنا بول پڑے ہو تو ایک لفظ اور کہتا ہوں میں میں ممبر پہ کھڑا ہوں میں کیمری کی ذات میں ہوں جب تمہارا موٹ بنے مجھے فون کر کے کتاب منگوا ہو آمیر بیٹا ہے میرا اس سے کھو بے جیرے استاد پڑ گیا تھے حوالہ چاہیت ہے اللہ کی اس موری کائنات میں اکیلی حویلی ہے بو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ بے لباس نہیں آیا دکھ ہویا اس بندے تھے جڑا عزدار تھے نہیں بولیا شاہ باش شاہ باش اللہ کرے ہاتھ کھول دے خیر ہوئے گی کچھ نہیں ہوتا کھول دے ہاتھ آپ کے کیا کہنے آپ کی مہمان نوازی کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے مجھے بیاز کھولنی پڑ گئی ہے مجھے سرکار ابو طالب پہ چار مصرے پڑنے پڑ گئے بولے ہی آپ اتنا ہیں اللہ کی کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی شہدادہ بے لباس نہیں آیا ابو طالب کے خانوادے میں جو شہدادہ بھی اترا ہے اس نے سارے آزائے سجدہ سجدے میں رکھ کے پہلی آواز دی ہے صبح ہونا رب یا نا پتہ نہیں میں پڑ گیا گیا اور گجرات والوں نے سنا کیا ہے یہ کافر کی حویلی ہے جہاں اترنے والا ہر آئے 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 سلام اے نا مدرکانو یا نا میرے پتروں دی خیر ہوئے شاواز نسلان جیون بادشاہ کوئی ہیں حضرت آر بھائی حائد علی یہ کافر کی حویلی ہے چلو سبحان اللہ تے پھر چار میسے سنو نات کے دیس میں ہے آج بھی شہرہ اس کا حسنین شاہ دعوائے میرا ممبر پہ بات کر کے جا رہا ہوں بیٹھک میں نہیں بیٹھا کی راؤن میں نہیں بیٹھا چار پائی پہ نہیں بیٹھا کمرے میں نہیں پرانڈوں میں نہیں ممبر پہ کھڑا اعلان کر رہا ہوں ابو طالب سے پہلے نات خانی کا ریواز ہی نہیں ہے دکھلتہ اس مندڑا نہیں بولیا دکھلتہ اس مندڑا نہیں بولیا کائنات کا پہلا مداخان مصطفیٰ ہے ابو طالب سخی حسان نے بھی ابو طالب سے شہر سن کے کہا اللہ اکبر اے تو اڈے کو ہاتھ پہت کے کھلوتا ہوں چالی عشرے میں پڑھ چکا ہوں چالی سال ہو گئے دنیا جو ملک میں نہیں آجی تھے لیون علیو اللہ پڑھے جاندہ تھے میں نہیں پڑھے آ تو انغازی دا واستہ میری بدت کریا جے گالو کھی یہ محول تو صاحب بڑھایا ہے نات کے دیس میں ہے آج بھی شہرہ اس کا عشق تقسیم کیا ہے جو ابو طالب نے جس محمد کو کوئی باپ نہیں کہہ سکتا اس کو بیٹا بھی کہا ہے تو ابو شہباز حاصل بیراجی وہ آئے ابتغار میرے پترہ مجھے شاہرہ آباد سلامیں نمجرگم یار مولو پایا یار کجراتہ لیں بڑے انسواد آیاں پر میری طبیعت مطمئن ہو گئی علی کمالے یار اتنی صبح ہی سمیار کے لوگ بیٹھے ہوئے لیے پیچھے بیٹھے ہو بولو ہائے دری آپ جی ہیں کیا بات ہے تو شہر مصرے اور سنیں ایمالِ کل کا باپ سمجھ آئے گا تجھے شرط ہے دل سے درہ علی کی اداوت نکال مولانا کوئی بولے نہ بولے آپ کو بولنا ہوگا میں کہہ رہا ہوں ایمالِ کل کا باپ سمجھ آئے گا تجھے ایمالِ کل کا باپ سمجھ آئے گا تجھے دل سے درہ علی کی اداوت نکال دے سہچے ہکاف نون کون سہچے ہکاف نون سے جو کشتے ممکنات کافر سے کہہ رہا ہے میرا پیار پال دے آئے 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 صدقیوں بجران تیرے سنن دو جی بادشاہ ہے ہاں تجھے ہی روے تو اڈی سنن دی کیا بات ہے مجھد تو اڈی مہمان نوازی دی کیا بات ہے میں نہ کروں سردار ایمالِ کل کا باپ سمجھ آئے گا تجھے دل سے درہ علی کی اداوت نکال دے سہچے ہکاف نون سے جو کشتے ممکنات کافر سے کہہ رہا ہے میرا پیار اچھا عمر کبھی بیٹا توجہ کرنا میڈیے پہ بڑے بڑے کمال لوگ آئے کمال کمال موضوعات پہ کمال کمال گفتگو ہوتی ہے مائے سیام میں میڈیے پہ بڑے بڑے شیعہ سنی علماء کو بلا جاتا ہے ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں بائی جان بڑی بڑی شخصیتیں تشریف لاتی ہیں میرے اہل سنت دوستوں میں سے دو بڑے بہت ابر نام ایک ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بڑا مہتور نام ہے ایک علامہ مفتی حنیب صاحب بڑا مہتور نام ہے دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت نے سوال کیا ہے علامہ مفتی حنیب صاحب اہل سنت کی بہت بڑی شخصیتیں انہوں نے جواب دیا ہے میں بیچ میں کچھ نہیں کہہ رہا جو سوال ہے وہ ویسے کا ویسا جو جواب ہے وہ ویسے کا ویسا ڈاکٹر عامر لیاقت نے کیا ہے یہ سوال موشے نے ختم الرسول پر کفر کی کیوں چھاپ ہے مشکرا کر ان سے بولے محترم مفتی حنیب بس وجہ یہ ہے ابو طالب علی کا صدق علی حق جتنے علی کو حق مانجے اترے بالو مسکرا کر اس طرح بولے محترم مفتی حنیب بس وجہ یہ ہے ابو طالب لالا جی تو سب درکانہ لئے ہو میری مجالے میرے تو بھی سینئر ہو مولا تو انویستان دن تو سبحان اللہ اکھیت ہے میں ایک گل کرن لگا اسلامیات کی دنیا میں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اب زمانہ کیسے سمجھائے کہ ابو طالب کیا ہے ان نظر و علاوہ جھے علی این عبادہ جس علی کا چہرہ دیکھنا کائنات کی وعدت ہے اس کی وعدت ہے ابو طالب جا اٹھا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا آئیوہ الرسولو قلو ملت طیبات قرآن کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے رسولو تم نے صرف طیب رزقانہ ہے خالق اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں کو حکم دے رہا ہے صرف پاک رزقانہ ہے صرف طیب رزقانہ ہے شوقت کہتے ہیں مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا جہاں پر کفر تھا جہاں پر شرک تھا بوت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کیا مرشد سلام انہیں میرا انہیں پندرانی خیر ہوئے مولو بایا گجرات علیہ مولو بایا گجرات علیہ اس نے انپیر جی بادشاہ بودران دے شاہ رہوں سلام انہیں بودرگن میری شہدادی آپ کو عزت دیں صدا سلامت رہیں ایک عرصے بعد آیا تھا میں میرا دل تھا تھوڑا محول بن جائے تو ایک مشکل بات کرنی تھی چاند رات یعنی یکم محرم کی چاند رات سے لے کر آٹھ سربیر اول تک ستاسر دن کبھی بنتے ہیں کبھی اٹھاسر دن بنتے ہیں ان اٹھاسر دنوں میں شیعہ کالے کپڑے بہنتے ہیں ماتمداری کرتے ہیں ازاداری کرتے ہیں روتے ہیں پورا سماج ازائی ہو جاتا ہے بسم اللہ پورا سماج بسم اللہ ازائی ہو جاتا ہے شہروں کو سڑکوں کو گلیوں کو بازاروں کو ابباس کے پنجے سے سجایا جاتا ہے اور پھر وہ پنجہ مسلسل ازاداروں میں رزق بانٹتا ہے ازائی ہو کھی گلزی جب جو کر گئے ہیں مولدہ مولدہ ازائی کیسی پھر وہ پنجہ مسلسل ازاداروں میں رزق بانٹتا ہے سخی سخی بڑے بڑے دیکھیں خیرات دینے کے لیے ہر سخی کو ہاتھ کھولنا پڑتا ہے ابباس وہ ہے جس نے ہاتھ بندی نہیں کیا اللہ اکبر مہربانی باجان بی بی آپ کو عزت دے پھر ایک دن آتا ہے نو روپیو الاول مظلوم خوشیاں مناتے ہیں غریب ازادار کالے کپڑے اتار کے سفید کپڑے پہنتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں چراغاں ہوتا ہے عید ہوتی ہے زمانہ سوالی ہے یہ ایک دم کیا ہو جاتا ہے یہ جو نو روپیو الاول کا دن ہے نا اسلامیات کی دنیا میں اس کے بہتر نام ہیں چلو پڑھنا تھے میں اوکھئی ہے ہاں اسلامیات کی دنیا میں اس ایک نو روپیو الاول کی عید کے بہتر نام رائے جائیں بہتر بھی شاید اس لیے کہ ساتھ اور دو نہ ہوتے مجھے بادشاہ کی قسم ہے میں اس دات پہ راضی جا رہا ہوں مرشد عزادشاہ جی کہا رہیے گا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں اس دات پہ راضی جا رہا ہوں اس لیے کہ میں مشکل پڑھنے کا عادی ہو گیا ہوں بہتر بھی شاید اس لیے کہ ساتھ اور دو نو ہوتے ہیں اسی ایک دن کو یوم العافیہ کہتے ہیں اسی کو یوم الرضا کہتے ہیں اسی کو یوم عید اللہ الاکبر کہتے ہیں اسی کو یوم البرکت کہتے ہیں اسی کو یوم عید اہل بیت کہتے ہیں اسی کو عید شجا کہتے ہیں اسی کو عید زہرہ کہتے ہیں اسی کو عید ممانو کہتے ہیں اسی کو عید مختار کہتے ہیں اسی کو عید سجاد بولا کرو بولا کرو مہربانی کیا کرو اسی کو عید سجاد کہتے ہیں میں چار مصرے کل کے بارے میں پڑھنے لگا ہوں اگر یہ بچے میری مدد کریں ایک سیکنڈ کے لیے اگر تم ہاتھ کھول دو بچھلے پیشمنٹ سے ایسے بیٹھیں سٹیل اور میں تمہیں دیکھتا جا رہا ہوں برا نہ ماننا عید زہرا ہے عجب رنگ حیران آئی ہے مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی عید زہرا ہے عجب رنگ حیران آئی ہے یہ شفق سرخی تسخیر سے گہن آئی ہے میں نراض نہیں ہوں مگر میں داد اسی غلطیں مل دیئے کراچی شکاگو لندن ڈنمارک حیدر آباد دکن میں نوہ عدد پہ گئی ہوں جو پڑھن دی عید زہرا ہے عجب رنگ حیران آئی ہے یہ شفق سرخی تسخیر سے گہن آئی ہے دست قدرت ہو کے مختار کی تلوار کا فیض آج ہر دشمن کررار کی موت آئی ہے عجب بڑی مہربانی مرشد تھوڑی نسران جی منتوالے پتران دے شاہر آباد ہو علی میں آپ کا شکر گزار ہوں مندے تھوڑے ضرور ہیں لیکن ہیں چنے ہوئے اور چنے ہوئے تو پھر تھوڑے ہی ہوتے ہیں جب جب چناؤ شروع ہو جاتا ہے تو پھر بہتر ہی بچتے ہیں جب چناؤ شروع ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑے ہی بچ جاتے ہیں بی بی آپ کو عزت دے بہت شکریہ چار مصرے بادشاہ اور پڑھوں کون کے ایک عمر سے ہستی کو بنایا جس نے آپ سے بیٹا منت کر رہا ہوں دیکھو سفید داڑی یہ بزرگوں نہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوئے نا آپ مدد کرو درود پڑھ دے مل کے بلند آواز انجنریٹر سے چلا دیو لائٹ سے آن دی جان دی رنی پھر پڑھو درود درود پڑھو 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 درود پ� ہاں جی ٹھیک ہوتا گیا تھا ہو گیا تھانکیو اٹھے یہاں ترکھیں آپ درود پڑوں ملکے بلندہ کون کے اکامر سے ہستی کو بنایا جس نے اس نے ہر شمر کو ہستی سے مٹا ڈالا مردی ہے تمہاری گجرات والوں بھائی جانے ٹھیک ہو گیا ہے انہوں کچھ نہ کھو پھر نہیں خراب ہو جائے کیمرے کیمرے سے یہ نہ پور ہو جائے چلو ٹھیک ہے کون کے اکامر سے ہستی کو بنایا جس نے اس نے ہر شمر کو ہستی سے مٹا ڈالا ہے اس نے ہر شمر کو ہستی سے مٹا ڈالا ہے آج سترہ سے یہ آتی ہیں صدائیں شوقت ہم نے مجبور کو مختار بنا رہا شاہ باش شاہ باش اللہ کرے ہاتھ اچھے ہی روان جی بات شاہ اللہ کرے ہاتھ اچھے ہی روان اے میں آر کا ایمر میں گل سنن دا کیا بات ہے ودہ سیک آف مولا کیا بات ہے مالکوں کی قسم ہے تمہارا جی چاہ رہے اور پڑھو چلا کیا بات ہے تو ہاتھ کھول میرا بیٹا آفرا یہ جشن ہے تبسو میں آلے رسول کا یہ جشن ہے تبسو میں ایک واری تو میں انداد دے چھا فون تے تیرا اپنے گی یار ارینج ہو جاندے ہو تسری ایک واری تو میرے الویک فون ہو یا کھی جانے کیا بات ہے یہ جشن ہے تبسو میں آلے رسول کا یہ جشن ہے تبسو میں آلے رسول کا پھولا ہوا ہے باغ ولایت کے پھول کا یہ جشن ہے تبسو میں آلے رسول کا پھولا ہوا ہے باغ ولایت کے پھول کا آسف اتنا مشکل کام میں جڑے بندے پچھلے وی پنجی منٹوں میں نہ بولتے میں نے انہیں جو ایک بندہ بولے میں تعمیرہ دیا یہ دشمن بطول سے نفرت کی تھی توہید نے عدد ہی چنا ہے بطھول کا آمیر جی میرا بچہ میرے پتر دی خیر ہو دے بادشاہ جی من یار جی علی جیو جیو بادشاہ سلام ہے میرا غازیستان دے رہے تو آگیا نسلا دی خیر ہو دے چلو جی دعا دے بدلے میں کی کر سکتاں میں مرشدم دعا دے بدلے شیری پیش کر سکتاں میری کیوں کہا تھے میں اولادِ بطول دا کمیاں میں کسی کنیز دا پتران دے بادشاہ زادے بیٹھے نے میری کیوں کہا تھے آمیر میں بدلے جب مصری پیش کر سکتاں یہ تصور ہی عید ہے شوکت یہ تصور ہی عید ہے شوکت جشن میں انبیاء کی آہت ہے جس کی آنکھوں سے خون بیٹا تھا اس کے چہرے پہ مذکرا ہے اور قرآن باواستہ ہو چگی گل سنو اور غازی دن آمن ہو یار چگی گل سنو آپ جیئے یہ تصور ہی عید ہے شوکت یہ تصور ہی عید ہے شوکت جشن میں انبیاء کی آہت ہے جس کی آنکھوں سے خون بیٹا تھا جس کی آنکھوں سے خون بیٹا تھا اس کے چہرے پہ مسکرا تھے یہ ممبر کے گلاف میں ہاتھ ہے میرا بچہ میں نے کل شیخ وین میں جشن پڑھا ہے اور یہ مصر نہیں پڑھے اس خوف سے کہ شاید داد نہ ملے مجمع آئیں 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 کوئی مسئلہ نہیں آگے آجائیں ملے شروع ابھی ہوئی ہے آپ دیر سے نہیں آئے میں جلدی آگیا آئیں بسم اللہ موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم میں نے وہاں جشن میں مصر نہیں پڑھے اب ماحول ایسا بنا لیا آج اس نے انچہ گجرات والوں نے بھائی جن میں دل کہہ رہا ہے مصر میں پڑھ دوں زمانہ چل کے آگیا ہے مختار کے دروازے پہ مختار یہ کیا کر رہے ہو کبھی دس مندیں مار دیتے ہو کبھی بھی تین لاکھ پینچ سٹھ ہزار نو سو اکیامن بندہ مارا ہے کربلا والے واقعے میں موجود خسین دشمن مختار نے سلام ہے آپ بندے دروازے پہ آگئے کتابیں پڑھنی پڑھتی ہے کتابوں میں یہ بات ہے بندے دروازے پہ آگئے مختار بس کر اس نے کہا نہیں اشرت قدوں کے ڈھیر کو خس کر چکا ہوں میں علی شہ تیر حکم سی میں تعلیر ہی میں آ گیا اس بندے میں نزیاتی کی دین سمجھے ہی تے ہو نہیں بولیا اس نے کہا اشرت قدوں کے ڈھیر کو خس کر چکا ہوں میں اشرت قدوں کے ڈھیر کو خس کر چکا ہوں میں اشرت قدوں کے ڈھیر کو خس کر چکا ہوں میں دنیا حسینیت پہ ہی بس کر چکا ہوں میں اتنا بولیں گے آمیر تیرے شہر کے لوگ اگلے سال تک یاد رہے گا حتماً ملوکیت کا مقدر شکست ہے کیوں؟ تلوار ظلفکار سے مس کر چکا آئے 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 جی ہو راضی رب یہ آئے آئے ہیں واضح پورے ہو گئے راضی ہو نا تلوار ظلفکار سے مس کر چکا ہوں میں مختار کا کسی سی پسلار سے بای جان پلیز بای جان آپ سے آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز میری بات سنیں مجھتن دور سے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوں اگر برا نہ لگے تو تلوار ظلفکار سے پھر جڑ گئے ہو میں تو انہوں نے منعہ بھی کیتا ہے مرضیت وڑی تلوار دلفکار سے مس کر چکا ہمیں مختار کسی پاس ہلار سے کسی نے کہا تو روک اس نے کہا مختار نے بدل دیا نقشہ نظام کا سمجھے بھی ہو مزاج کچھ اس قتل عام کا آئیں گے منتقم تو کریں گے سجا کے جنگ کچھ دیر ذائقہ تو چکھو انتقام کا مرضیت تیری مرضیت تیری ریدی کیمتی کا لے چھو پڑی کا ہونے نہیں کری Alihan 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 بی بی آپ کو عزت دے آپ کے سننے کی کیا بات ہے مسرور ہیں دو عرش کے ہم راز اسی دن مسرور ہیں ختم اتنے ہی پڑھنا تھا راضی رہیے گا مسرور ہیں دو عرش کے ہم راز اسی دن پردے میں ہی پردے کو ملا ناز اسی دن ایک جشن طرف آج ہے قیوم کے گھر میں کیوں قائم کی حکومت کا ہے آغاز اسی شاباش شاباش غادیستانی نی جی بات سا اینا حتان دی خیر ہوئے آپ کے کیا کہنے آپ سلامت رہیں آپ صدا آباد رہیں سوائے غب مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہے ہیں منکر کا گریبان صدا چاک رہے گا آخری چار مسرے راضی رہنا ایک حکم آپ نے مسائب کا کیا ہوا ہے اس کے بھی تعمیل کرتا ہوں میں نے کہا ہے منکر کا گریبان صدا چاک رہے گا جو نور سے الجھے گا وہ ہی خاک رہے گا آپ کی کیا بات ہے آپ کی مہمان نوازی کی کیا بات ہے سلام ہے آپ کو منکر کا گریبان صدا چاک رہے گا جو نور سے الجھے گا وہ ہی خاک پورا مصرہ دورانے کا شکریہ جو نور سے الجھے گا وہ ہی خاک رہے گا شوقت یہ حقیقت ہے کہ ہر دشمن قائم زمزم سے نہائی بھی تو نہ بات شوقت یہ حقیقت ہے کہ ہر دشمن قائم چھتیس دن مسلسل بطول پوچھتی رہی ہے علی سے یا علی کوئی بندہ میرے باپ کا فاتحہ بڑھنے آئے سلام ان آنکھوں کو کیا کرم ہے آپ پہ علی کی بیٹھی گا پان اتنی جلدی رہتا ہے یہ آنکھیں پربان جاؤں میں آنسو باہر بھی آگیا یار آنکھ سے اور تیری آنکھوں دی خیر ہوئے ہو یار بابا جی تو اسی مرشد ہو سید ہو اسی نوکر میں اپنے تجربے دی بنیاد تے کہہ رہے ہیں چالیس سال میں نوک نہیں کر بے تھا قریب تو قریب بندہ بھی مر جائے نا ترہ دن تے ہو دے بھوئے تے بھی ستھا رہ دی کہیں جنی لالا مسکین تو مسکین ملدا اچھا مرشد ماتاں پہ کر دیو کہ غلطے دست ہو تو ہم وہ اپنی ساری زندگی کوئی ایسی جگہ ایسا کو مسکین ایسا کو غریب ایسا کو کبھی تو کبھی بندہ یاد ہوئے تیرا توٹے بوئے تے دور کی آئے ہوئے کوئی مستور آئی ہوئے انہیں آنکھوں میں میرا پتر مر گئے ہیں میں نالف سوز کرو مقدر بطور کا چودہ سو سال ہو گئے کبھی اس امام بڑے میں کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ ایک ہی لفظ کہنے آتی ہے اوہ میرے لال کو کسی نے شہید کر لیا اوہ میرے حسین کا ماتاں صدقے داری ہنجونال بھر گئی ہے نازے داری اللہ اکبر غازی استانے نے پیرا حسین دی مہاراضیوں نے کہ سمیار دی عزدار ہو قرآن دی قسم اللہ اکبر داری ہنجونال بھری گئی ہے جی لالا جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے جانے کتنی غریب ہے زہرا اور سالے نے بھی جل گیا آئے غریبی کیوں بیٹا اس سے بڑی کوئی غربت ہوگی میں کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ نہیں رو سکتا تھکیا ہے رو 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 کے انسان تھک جاتا ہے اس کے لئے آل محمد نے راستہ رکھا ہے رونے والی صورت منا یہ تو کر سکتے ہو نا بیٹا اگر آپ کے آنسوں تھم گئے اگر آپ ماتم کر کر کے تھک گئے ہو اگر آپ نے آٹھ کو آخری بار پھر زنجیر مارا ہے پورا محرم پورا سفر دو مہینے آٹھ دن آپ روتے رہے اور زمانے کے امام کی یتیمی پہ آپ نے ابھی کل آپ نے حسن اسکری بادشاہ کا جنازہ اٹھایا ہوگا نا یہ بھی عجیب غریب ہے کبھی زندگی نے وفا کی تو میں تمہیں اس کی شہدت سناؤں گا یہ بھی عجیب غربت ہے بلکہ شلا سے بھی آرے ایک جملہ میرے موہ پہ آ گیا ہے تین قبریں ایسی ہیں خاندان اہل بہت میں جو سیدوں نے بڑی مشکل بنائی ہے پہلی قبر بطول کی بڑا یمیر ہیو بندہ جدہ ہتھ نہیں آیا جنہوں ہائے کرنی آنڈی انہوں بطول دا واستہ ایک باری ہائے کری آجو 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 کوئی مسئلہ مجھے دیکھو مجھے مجھے دیکھو بابا جی پہلی قبر ہے بطول کی ایک وقت میں چالیس قبریں بنائی ہیں علی نے ستر ہزار فرشتہ جنت البقی کے قبرستان میں اترا ہوا تھا امام کھلے ہوئے پروں سے ماتمداری شروع علی قبر بناتا بھی تھا مٹاتا بھی تھا پتہ نہیں میں کیا پڑڑا ہوں تو نے کیا سنایا تھا اللہ جانے کیا مجبوری تھی علی کی علی قبریں بناتا بھی رہا مٹاتا بھی رہا بناتا بھی رہا مٹاتا بھی رہا یار کائنات کی مالکن کی قبر ہے دو پتھر پڑے ہوئے آئے مٹاتا بھی رہا جس نے چودہ پہ کتابیں لکھی ہیں چودہ پہ اس نے کتابیں لکھی ہیں ان کا ایک شاگرد کہتا ہے میں نے استاد سے پوچھا کہ علی سے اگر ملاقات کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے استاد نے کہا چالیس شب جمعہ قبر حسین بے ماتمداری گر باوضو ہو کے نماز پڑھ کے ماتم کرو علی کو بلاؤ کیوں پوچھنا چاہتے ہو کیا پوچھنا ہے اس نے کہا علی سے ایک سوال کرنا ہے چالیس شب جمعہ وہ جاگہ ماتمداری کی نماز پڑھی چالیس فی فجر علی بادشاہ تشیف لائے تو نے کیا پوچھنا ہے اس نے کہا میں نے بس اتنا پوچھنا ہے کہ آپ نے چالیس قبریں کیوں بنائی علی نے کہا مجھے ڈر تھا مسلمان بطول کی قبر سے کوستاخی نے کہا چلو جڑا بندہ بہت امیرے ہو ہتھنا مارے جڑے گریب بڑھ گیا یو ایک باری ہر بندہ ہتھ مارے مجھے ڈر تھا موکدے نہ رومے تیری جوانی بے داغ روے جی پیروں سلام انہیں میرے اللہ اکبر مجھے ڈر تھا مسلمان علی سے گستاخی نہ کرے کہتا ہے علی کا جواب سن کے میں بہت رویا میں نے ٹکرے ماری قبر حسین پہ میں نے کہا جو ڈر تھا علی کو وہ ہو گیا آخر مسلمانوں نے بطول کی قبر گرا دی بطول کی قبر پہ حل چلا دیئے ونڈوز کر دیا کہتا ہے روتے 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 میرا برا حال ہو گیا مجھے مسلح پہ روتے روتے نید آگئی میں نے خواب میں دیکھا ایک بی بی ہے جن کا پورا جسم کالے لباس میں وہ پوری طرح پرتے میں پابند ہے وہ ایک ہاتھ پہلو پہ انہوں نے مجھے کا پیٹا لو نا میں اس قبر میں کہاں ہوتی ہوں جہاں حسین کی مجلس ہوتی میں تو وہاں چلی جاتی ہوں میری قبر تو وہ گھر ہے جہاں حسین کا آدھا خانہ ہو میں تو حسین کی مجلس پہلی قبر جو سیدوں نے بڑی مشکل بنائی ہے وہ ہے بطول کی چھپا چھپا کے آو اگر کو بندہ کہتا ہے شوقت میں دعا مانگ مانگ کے تھکے اور پوری نہیں ہوئی تو ماتم کر کے دعا مانگ نہ پوری ہو میرا گرے بان پکڑ دوسری قبر وہ ہے جو ماں باپ نے مل کے اسگر کی بنائی کربلا کی گرم رید ہے ماں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے باپ قبر نہیں آتا تجھے ماتم تو بہت امیر ہے نہیں آتا تجھے ماتم ماں باپ نے مل کے اسگر کی قبر بنائی ہے آخری جملہ تیسری قبر بنائی ہے تیرے اسگری ماتشا نے لیکن فرق بڑا ہے فرق بڑا ہے بنتہ باوہ جیو بہت بڑے جنہیں ہائے رگی تھی علی نے بطول کی قبر بنائی ہے حسین نے اسگر کی قبر بنائی ہے عقید کہتا ہے سات ربی لول تھی میں غریب کو سلام کرنے گیا یہ غلام ہے حسن اسگری مولا کا کہتا ہے مولا کا جگر کٹ کٹ کے بہر آ رہا تھا زہر ملا ہوا تھا ہاتھوں میں قردال تھی اور کوئی قبر کھول رہے تھے میں نے کہا مولا کون مر گیا فرمایا تھوڑی دیر ہے کس کی قبر ہے فرمایا میں اپنی قبر بنائی ہے تھوڑی دیر کے بعد میری روح نکل جائے گی تھوڑی دیر کے بعد حاکم کے سپاہی آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد میرے بیٹے کی گرفتاری کے لیے فوج آ جائے گی اور میرا رہائی کوئی نہیں اور میں اپنی قبر آپ بنائی رہا ہوں کائیں اسے کہوں گا میرا لال میرا جنازہ پڑھا کے چلے گا